اسلام علیکم آپ کے اپنے چینل پنجابی فوڈ بلوگر پہ خوش آمدید ویوورز آج ہم آئس کریم بنائیں گے اسٹاوبری آئس کریم اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے دودھ لیا ہے ون لیٹر اور اس کے اندر چینی ایڈ کریں گے ایک کپ جب دودھ کو بوائل آجائے تو اس کے بعد ہم آگے اس کے اندر اسٹاوبری کاسٹڈ ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون ہم نے کاسٹڈ لیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ایڈ کر کے اس کو گھول بنا لیں گے اور وہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اتنے بڑے یوٹیوب پہ آپ ہمیں کیسے سرچ کریں گے ابھی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اس میں مزے مزے کی ریسپیز آپ کے لئے آتی رہیں گی یہ کاسٹڈ ہم نے دودھ کے اندر ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم نے گھڑا ہونے تک پکانا ہے زیادہ اس کو رنینی ہم نے رکھنا تھوڑا گھڑا کریں گے جتنا آپ کو نظر آرہا ہے ویڈیو کے اندر اتنا ہی آپ نے گھڑا کرنا ہے اس کو جب یہ پک جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کرنے کے بعد اس کے بعد باقی چیزیں جو ہیں وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کاسٹڈ ہمارا بن گیا ہے اور یہ تھنڈا بھی ہو گیا ہے اب اس کے اندر جو چیزیں باقی ایڈ کروں گی وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں ہاف کپ اسٹوبری سیرپ لیں گے اس کے اندر اور ہاف کپ اس کے اندر ہم سوخہ دودھ لیں گے ایک ہم کریم لیں گے دو سو اعمل کی کوئی بھی کریم آپ لے لیں اور اس کے اندر ملائی ڈالیں گے ہم ہاف کپ اور ونیلہ ایسنس ڈالوں گی کیونکہ میرے پاس اسٹوبری ایسنس اس ٹائم موجود نہیں ہے تو آپ نے اسٹوبری ایسنس ہی ڈالنا ہے اگر اویلیبل نہ ہو تو پھر آپ یہ ڈال سکتے ہیں ہاف کپ ہم اس کے اندر اسٹوبری سیرپ ڈالیں گے ہاف کپ اس کے اندر اسٹوبری سیرپ ڈالیں گے اور سوکھا دودھ اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ کسی بھی برینڈ کا آپ خوشک دودھ لے لیں اس کے بعد گھر کی ملائی جو ہے وہ بھی ہم اس کے اندر ہاف کپ ڈالیں گے اس کے بعد جو ہمارے پاس دو سو اعمل کریم ہے کسی بھی برینڈ کی آپ لے لیں وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں سٹوبری ایسنس ہے تو وہ ڈالیں نہیں تو ونیلہ ایسنس اس کے اندر ڈالیں کیونکہ اس کی جو سمیل ہوتی ہے نا وہ پھر بڑی عجیب سی لگتی ہے چیزوں کی تو وہ اس سے کور ہو جائے گی اب اس کو ہم نے بلینڈ کرنا ہے اچھی طرح سے جب یہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائے تو آپ کسی کنٹینر میں ڈال کے اس کو فریز کر لیں چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے یہ میں اس کے اندر ونیلہ ایسنس ڈال رہی ہوں چند کترے اور تھوڑا سا سٹوبری سیرپ بھی اس کے اوپر ایڈ کروں گی اور اس کو تھوڑا تھوڑا سا مکس کر لیں گے یہ آپ اسٹوبری سے گھر پہ بھی سیرپ تیار کر سکتے ہیں آپ بزار سے بھی اس کو لاسکتے ہیں اسٹوبری کو پانی میں آپ نے ایک ہاف کے اسٹوبری کے اندر پانی ڈالیں اور اس کو آپ نے چھلے پہ پکانا ہے اور اس کے اندر تھوڑی چینی ایڈ کرنی ہے ہافہ کپ تو اس کو آپ نے جب وہ پک جائے تو آپ نے اس کو چھان لینا ہے کسی چیز سے تاکہ جو اس کے بیج ہیں وہ اوپر رہے جائے اور جو سیرپ ہے وہ نیچے نکلا ہے تو یہ آپ اس طرح گھر پہ سیرپ تیار کر سکتے ہیں آگے انشاءاللہ میں اپنی کسی ویڈیو میں آپ کو اسٹوبری کا دکھاؤں گی یہ ویڈیو میرے پاس کافی دیر سے بنی پڑی ہے لیکن میں نے ابھی تک اس کو ڈالا نہیں تھا تو آج مجھے ٹائم لگا تو میں نے اس کو ڈال دیا یہ گھرمیوں میں بنی تھی جب اسٹوبری نہیں نہیں آئی تھی تو تب میں نے یہ سیرپ بنا کے یہ آئس کریم بنائی تھی بچے ضد کر رہے تھے آئس کریم کے لیے تو بیسے میں زیادہ گھر میں ہی بچوں کا آئس کریم بنا کے دیتی ہوں بزار والی آئس کریم بچے پسند نہیں کرتے میرے بچے تو بلکل بزار والی آئس کریم پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نہیں مما ہمیں اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا تو پھر میں ہر طرح کی آئس کریم گھر پہ ہی بچوں کو بنا کے دیتی ہوں یہ اس کو ہم جمع دیں گے چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے اب اس کو میں نے سرف کرنے کا یہ آپ کو دکھا دیا ہے وہ ڈالنے کا نہیں دکھا سکی وہ سکیپ ہو گیا کافی دیر سے پڑی ہوئی تھی تو یہ میں نے اس کے اندر نکال لی ہے اور آپ کو سرف کر کے دکھا رہی ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں دوستوں پشتہ داروں اور عزیزوں میں آپ گروپس بغیرہ میں بھی اس کو شیئر کر سکتے ہیں یہ بڑی زبردست بڑی نرم اور اچھی آئس کریم ان کے تیار ہوئی ہے آپ نے اس کو لازمی ٹرائی کرنا ہے اور مجھے نیچے کمرس باکس میں ضرور آپ نے لکھ کے بتانا ہے فیڈبیک ضرور دینا ہے آپ نے مجھے میری نئی اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ